بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں منظور ڈار ناظرین آج ہم اس بجلی کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بجلی اکثر جمہ کشمیر کی بات کی جائے تو جمہ کشمیر میں اکثر گائی بھی رہتی ہے چاہے ہم سردیوں کی بات کریں یا گرمیوں کی بات کریں سردیوں میں اکثر اس بجلی کو ڈونڈنے کے حوالے سے ہمارے گروں میں مومبتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر گرمیوں میں گرمیوں کی بات کی جائے تو گرمیوں میں بھی اکثر ہمیں یہ بجلی کی آنکھ مچولی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اگر ہم ایک عام انسان کی بات کریں اور بجلی کی آدائیگی کی حوالے سے بات کریں کی بل پانچ ہزار سے یا دس ہزار سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس عام انسان کو اس کا گلہ گوڑ دیا جاتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے یا تو اس کا بجلی کنیکشن کٹ کیا جاتا ہے ڈسکنیکٹ کیا جاتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اس کا جو بجلی فیس ہے وہ وصول کیا جاتا ہے لیکن اس کے برقس اگر ہم بات کریں اس قوم کے سیاستدانوں کی اس قوم کے ان لوگوں کی جو اس قوم پہ راج کرتے ہیں اس قوم پہ راج کرنے والوں کی تو ان کی بل پانچ ہزار یا دس ہزار سے تجاوز کر جائے یا لاکھوں میں بھی ہو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں بڑا سوال سامنے آ رہے ہیں کیا ان کو ٹیکس دینا جائز نہیں ہے کیا ان کے لئے ٹیکس نہیں ہے سب کچھ سرکاری ہونے کے باوجود بھی سرکاری گاڑی سرکاری ایکومڈیشن سرکاری تنخواہ سرکاری بیلڈنگ سب کچھ سرکاری ہونے کی وجہ کے باوجود بھی کیا ان کو ٹیکس دینا جائز نہیں ہے کیوں وہ ایک عام انسان کو فانسی کے پھندے پہ چڑھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے بڑا سوال سامنے آ رہا ہے ایسا ہی ایک بڑا کیس سامنے آ رہا ہے جس میں پی ڈی پی کے سینئر لیڈر سرتاج مدنی کی بجلی کی بل جتنی بقایا ہے جتنی پینڈنگ ہے آپ بھی سنکے حران ہو جائیں گے سرکاری سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سرتاج مدنی کی بل ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں آپ کو بتا دیں کہ سرتاج مدنی کی جو بجلی بل ہے وہ ہے چھے لاکھ سولہ ہزار تین سو اکیس اپیا جہاں ناظرین ایک بار پھر سنیے پی ڈی پی کے سینئر لیڈر سرتاج مدنی کی بل ایک ہزار دو ہزار یا تین ہزار نہیں ہے بلکہ چھے ہزار سولہ معاف کیجئے گا چھے لاکھ سولہ ہزار تین سو اکیس بلکل پی ڈی پی کے سینئر لیڈر کی بل جو ہے بجلی بل چھے لاکھ سولہ ہزار تین سو اکیس ہے یہاں پہ یہ سوال سامنے آ رہا ہے کیوں عام لوگوں کو جن کی بل پانچ ہزار یا دس ہزار ہو ان کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے فانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے لیے ایسے ہی اور بھی کیسز ہمارے پاس سامنے آئے ہیں لیکن یہ پہلا ایسا کیس ہے جو پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ہیں جو اس کون کے لیڈر رہے ہیں ان کی اتنی بجلی بل ہے یہاں پہ یہ سامنے آ رہا ہے بڑا سوال سامنے آ رہا ہے کیوں ایک عام لوگوں کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے فانسی کے پھندے پہ چندے پہ مجبور کیا جاتا ہے کیا قانون سب لوگ کے برابر نہیں ہے کیا ایک عام انسان جو صرف دو سو سے تین سو دن میں کماتا ہے اس پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا مجبور ساکیب صاحب آپ ہمارے ساتھ اپنے اپنا قیمتی ٹائم دیا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو پی ڈی پی کے سینئر سپوکس پرسندی رہے ہیں اور سینئر لیڈر رہے ہیں سرطاج مدمی جن کے بارے میں بل آئی ہے کہ ان کی بل جو ہے چھے لاکھ سولہ ہزار تین سو اکیس روپیے کی آئی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک گریب جو معمولی گریب ہوتا ہے جس کی بل پانچ ہزار یا دس ہزار سے کیا آتی ہے تو جو وہ ہے اس کو بجلی کی فیس کی ادائیگی پہ خاصی کے پھندے پہ مجبور کیا جاتا ہے یا تو اس کا جو بجلی کنیکشن ہے وہ کار دیا جاتا ہے درہیس اسی بھی طریقے سے اس کو جو بجلی فیس ہوتا ہے وہ اس کو لیا جاتا ہے اسی بھی طریقے سے یہ جاننا چاہیں گے آپ سے نجم ساکیب صاحب یہ بتائی گا کیا جو سیاستدان ہے کیا ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے کیا وہ ان کے لیے کیا وہ فیس نہیں دے سکتے کیا صرف یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے آئی تنگ آپ نے جو آج ایک کام کیا ہے اس بل کو پبلک میں لانے کے لیے آئی تنگ یہ ایک بلکل آپ نے ایک پبلک سروس ایک طرح کی کی ہے کیونکہ آپ اس سے جو چیز درشاتے ہیں وہ یہ ہے کی جو ہمارا بجلی محکمہ ہے وہ کتنی خوابے گفلت میں ہیں جس شخص سے مذکور کی اور جن لیڈر کے نام پہ انہوں نے بل بیجی ہے جس جگہ پہ ہے جس کورٹر پہ ہے تلسی بان میں ان شخص اور وہ لیڈر صاحب جو ہے انہوں نے وہ جگہ دو ہزار پندرہ میں چھوڑی تھی اور دو ہزار پندرہ تک وہ ایک کانسٹیوشن پوسٹ پہ تھے ایز ڈپٹی سپیکر اور تب تک جو بھی وہاں پہ اخراجات ہوتی ہیں جیسا ابھی بھی نورم ہے اس تینک پہ بھی نورم تھا کہ جو اخراجات ہوتے تھے کانسٹیوشن پوزیشن ہولڈ کرنے والے کیونکہ وہ تب ڈپٹی سپیکر تھے تو اخراجات جو ہے وہ ایسٹیٹس ڈپارٹمنٹ بیئر کرتی ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے علمیہ یہ ہے کہ دو ہزار پندرہ میں وہ شخص جو ہے وہ بانگلو جو ہے وہ کوارٹر جو ہے وہ چھوڑتے ہیں اور آج تک بیجلی محکمہ کو یہ پتا نہیں ہے کہ دو ہزار پندرہ سے آج دو ہزار اکیس چل رہا ہے کہ جناب وہاں رہ کون رہے ہیں ایتلیس ان کو اتنا تو پتا ہو فروق ہوتا کہ وہاں رہ کون رہے ہیں اور ان کے نام پہ جو ہے مل جاتی اب دیکھئے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جناب یہ تو آج آپ کی وجہ سے کوئی چیز سامنے آئی ایسے آپ سمجھئے کہ جمعہ کشمیر میں خاص طور پر کتنے ایسے کیسز جو ہوں گے جہاں پہ سرکاری لوگ جو ہیں ابھی سننے میں جو آ رہا ہے وہاں پہ جو بسکیندار ابھی ہیں وہ کوئی آئی ایس آفیس ہے حالانکہ وہاں میں نام نہیں لینا ہے ان کا کوئی آئی ایس آفیس اور جو ہے وہاں پہ ابھی قیام وزیر ہے جو وہاں پہ ٹیننٹ ہے ابھی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ علمیہ ہے کہ آج تک چھ سالوں میں کوئی بل نہیں بری اور اگر اس سے پہلے بھی کوئی اگر بل جو ہے اس کا بل برنے کا جو ہے پیچھے رہی ہے تو اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کو بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر اس سے پہلے بھی کوئی جو ہے بل کا بری نہیں گئی ہے یا تو اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی گلتی ہے یا جو بھی جو پریزنٹ ٹیننٹ ہے یا جو ان کی گلتی ہے تو میں بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے پابلک سروس کے لیے ایسی چیزیں بہت مجھے لگتا ہے جو مس گورننس یا بیٹ گورننس جن کو کہی کہ بہت ساری چیزیں ایسے سامنے آ رہی ہیں یہ بتا دیجے سابق صاحب جب آپ نے وہ کوارٹر چھوڑا کیا اس کے بعد کوئی اینوسی وغیرہ ایسیو کی جاتی ہے نا دیکھیں میں بالکل اس کے بعد جو وہاں پہ جو نئی اس کے بعد ایوکٹ کیا گیا ہے دوہزار پندرہ کے بعد جو انہیں چینج کیا وہاں پہ جو نئے آئے ہیں وہاں پہ رہنے کے لیے یہ تو ان کے نام پہ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے کیا ہوگا آبیسلی وہ جو بعضا تک آگزات ہوتے ہیں بعضا تک وہاں پہ جو ہے اندراج ہوتا ہے درش ہوتا ہے سارے ڈیٹیلز ہوں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس آج بھی پورے ان کے جو ڈیٹیلز ہوں گے اور اگر وہ کروے کرے پی ٹی ٹی ڈپارٹمنٹ کو پی ٹی ٹی محکمائی کو تو ہو سکتا ہے وہ اپنی گلدی کو ریکٹی فائی کرے اور جو یہ پینڈنگ اماؤنٹ ہے وہ کہیں نہیں کہیں سے ریالائز کرے دیکھیں ایک تو ایک طرف سے بیلی کا اتنا فقدان ہے اور ایسی ہی آپ دیکھئے سیکیورٹی فورسز ہمارے جو ہیں کروڑوں کروڑوں سے لے کے جو ان کے ہے جو بلے وہ ہے وہ پینڈنگ ہے اور عام جو سارفین ہے ان کو جو ہے حراسہ کیا جاتا ہے سو روپے دو سو روپے پہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ مجھے جو جہاں تک یاد ہے کہ ایک دیپارٹمنٹ میں کوئی سیکیورٹی فورسز سے ریلیٹر کوئی دیپارٹمنٹ تھا جن کی بل آٹھ کروڑ پہ آئی تھی تو ایسی ہی کہی دیپارٹمنٹ ہے گاورنٹ سرکاری محکم ہیں ہیں سیکٹریٹس ہے ہسپٹیلز ہیں باقی چیزیں ہیں ادارے ہیں جن کی جو بل ہیں وہ پینڈنگ ہے اور عام لوگوں کو ہے جو ہے بزی بھی نہیں ہوتی ہے حالانکہ وہ فیز بھی سارا دے پے کرتے ہیں تو آئی آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ نے جو ہے آئی اس پہ سپاٹلائٹ کیا ہے اس کو پبلک کی نظر میں لائیا ہے اور میں جو پوری یقین ہے اور پوری امید ہے کہ جو پی ڈی ڈی محکمہ ہے یا ایسٹیٹس ڈپارٹمنٹ یہ آپس میں جو ہے کوڈنیٹ کر کے جو بھی ہیں ہمارن کو ریالیز کیا جائے ضروری چھو آفتہ بس نہ انتظار کرن آرام حرام کرت بے زبن انہوں سہار بنن ضروری چھو کولن ہز وط بدلے وط تک دیر بدلاؤن ٹریکٹر پنن شان بناوئن تم میچے پلو پنن پہچان میں مٹی ہوں ہر موسم مذکراؤں گا محنت کے بلبوتیں کھل جاؤں گا ضروری چھو بڑی خواب وچھین تو خواب حقیقت بناوئن تک ایسے زندگی مز بروہ بروہ پکن چھو حد روز ضروری بائیو سٹیٹو بائیو زائم بڑھن چھو ضروری موسیقی موسیقی